موسیقی 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 اس کو میں عون میں ڈال دیتی ہوں گہوں میرے پاس تیار ہے شربے کی گہوں میں نے لی ہے آدھا کلو جس کو میں نے رات میں بھگو لیا تھا اور ابھی صبح میں نے اس کو بوائل کر لیا بارہ کپ پانی ڈال کے حلدی تھوڑی سی ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا ابھی میں نے دیا ہے اس کو اس کو بلینڈ کرنے کے لیے اور چکن بھی میں نے بوائل کی وے تھا بس اس کو خوب پکانا ہے مکس کر کے اور that's it تو ہم بریٹ پہ آ جاتے ہیں پہلے ٹھیک ہے میدہ لیں گے ہم ٹھائی کپ اس میں ہم دالیں گے 2 تی سپونز بیکنگ پاوڈر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 1 تی سپونز بیکنگ سوڈا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 1 تی سپونز سالٹ ٹھیک ہے اچھا اور یہ جو بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا ہے میں نے یہاں سے اٹھا کے رکھا تھا پہلے اٹریلیا کا نکال کے رکھا تھا پہلے اٹریلیا کا مسلا ہوتا ہے کھولنے میں پھر ہم اس میں ڈالیں گے چکن پاوڈر 1 تی سپون 1 تی سپون black pepper 1 تی سپون mixed herbs یہ بھی ہمارا اٹریلیا کا black pepper ہے 1 تی سپون black pepper چلا گیا 1 تی سپون 1 تی سپون sliced olives ہرا دھنیا یہ چلا گیا 1 cup grated cheddar cheese ٹھیک ہے یہ چلی گئی olives ڈالیں گے ہم پسند ہے تو ڈالیں ورنہ آپ یہ وائیڈ بھی کر سکتے لیکن بہت مزی کا لگتا ہے آدھا کپ آپ سلائسٹ olives اٹریلیا کے ڈال دیجئے پھر ہم اس میں شامل کریں گے اس کو سب کو mix کریں گے ٹھیک ہے سب کو ہم نے ساتھ mix کر لیا baking powder baking soda نمک ہرا دھنیا mix herbs cheese میدہ سب کچھ ہم نے بس صرف اس میں میں نے وہ میرا سامنے نہیں رکھا ہوئے تو میں نے نہیں ڈالا ہے chicken powder خیر اچھا اب اس میں مجھے ڈالنے ہیں باقی کی wet ingredients ٹھیک ہے wet ingredients میں میں شامل کروں گی دو انڈے italien کا pomes olive oil 4 tablespoon یا quarter cup butter milk یہ دیکھیں دودھ میں میں ڈال رہی ہوں سوا کب دودھ میں یا دہین ڈالنے یا سرکہ ڈالنے بن گیا buttermilk موسیقی 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 اب آپ spatula لے دی جے اور spatula سے اس کو آپ مکس کریں چھیک ہے میں اس کو spatula سے آرام آرام سے ادھر فولڈ کر رہی ہوں یہاں پہ ہمارا batter ready ہو چکا ہے رمکن کو میں اچھی طرح گریس کیا ہے گریس کیا گریس کرنے کے بعد میں نے دہی بھی ڈال لیے آپ کے پاس لکھی بھی دہی کوٹڈ کپ چھار ٹیبل سپون بھر کے اس میں دہی بھی گئی ہے اور یہ batter کو میں نے اس طرح سے ریمکن اچھی طرح سے گریس ریمکن میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب فلنگ بنا رہی ہوں فلنگ کے لیے مجھے چاہیے کریم چیز 200 گرام کا ایک دب یا جو چیز آپ کو پسند ہے میرے پاس فیٹا چیز تھی میں نے فیٹا لے لیے اس میں ڈال گی ایک ڈڈا ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا دو ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے ہری پیاز چار ٹیبل سپون سالٹ ہاف تی سپون بلیک پیپر ایتالیا کا ہاف تی سپون اس کو آپ مکس کر دیں اب میں کیا کر رہی ہوں کہ یہ فیلنگ میں اس کے بیچ میں ڈال رہی ہوں یہ آپ ناشتے بھی بنا کے سرف کر سکتے مزے کی ہوتی ہے نا یہ دیکھیں اس میں ایسے بڑے بڑے ہمارے بڑے ریمکنز چار اور ایک میں چھوٹا دیا ہے بس اس کو میں اندر ڈال دوں آون میں اور میں اس پہ آ جاتی ہوں شوربے پہ یہ جو میں نے گہون لیے شوربے کے لیے یہ حلیم والی گہون ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کو پوری رات بھگانا ہے اور صبح میں نے اس کو پریشر کو کر میں ڈال دیا تھا موسیقی ون ایٹی یا ون نائنٹی پہ اور ادھر یہ جا رہا ہے آون میں موسیقی